بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا ایک واقعہ بیان کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گزوہ خندق میں مسلمان اور مشرقین تقریباً ایک مہینہ تک آمنے سامنے ہونے کے بابچور جنگ کی نوبت نہ آئی دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ بارک کی حد تک کاروائی ہوتی رہی قریش خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے اپنی فوج کو مسلمانوں کی جانب پہنچا سکیں لیکن انہیں کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی تاہم مشرقین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوئے خندق عبور کرنے والوں میں نمائے شخص عمر بن عبدود تھا جسے اپنی طاقت تجربہ اور بہادری پر بڑا ناس تھا یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا اسلاح سے نیز اور ہتھیار بند ہو کر گھرور تکبر کے نہجہ میں اپنی تلوار کو نہراتے ہوئے پکارنے لگا ہے کوئی مرد میدان میں جو میرا مقابلہ کر سکے کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا سب پر خاموشی تائی تھی بھلا عمر بن عبدود جیسے شہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا وہ تو اپنے ایک وار سے دیسوں کا کام تمام کر دیتا تھا ایسے خطرناک جنجو سے بھلا کون مقابلہ کی حمد کر سکتا تھا مسلمانوں کی اس خاموشی پر عمر بن عبدود اور اس کے ساتھ موجود قریش کے لوگ مذہب کا حیز ہسنے لگے عمر بن عبدود نے گرجدار آواز میں للکار کر پکارا تو کیا تم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی حمد ہو کوئی نہ بولا ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوام شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کے رگ و ریشہ میں سرائط تھا اور جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریس تھا وہ جوان حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے عمر بن عبدود کو للکار کر جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرا شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمر بن عبدود ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے لیکن عمر بن عبدود نے دوبارہ مقابلے کا چیلنگ دیتے ہوئے کہا کوئی مردے میدان ہے جو میرے سامنے آئے کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمر بن عبدود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے لیکن جب عمر بن عبدود نے تیسری دفعہ مسلمانوں کو للکارا تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لینے کی گرز سے بڑے اور اب ان کا جذبہ رکنے والا نہیں تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کو باہو بھی باپ لیا تھا اس لیے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن عبدود سے نہ صرف لڑنے کی اجازت دے دی بلکہ دعا بھی دی اور اپنی تلوار بھی انائت تھی یہ تلوار کوئی عام تلوار نہ تھی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تاریخ رقم کرنے والی تلوار تھی اور رہتی دنیا والوں کے لیے ظلفیکار کے نام سے پہچانی جانے والی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قدم جماتے ہوئے اٹھیں اور گوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے جلدی نہ کرو تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سم نے آ گیا ہے وہ بے بس نہیں ہے پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو جنت دیتی ہے وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبدود کے گوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے جوان تو کون ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں علی بن عبدود نے کہا اے بتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں میں تمہارا ہون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے عمر تو نے خدا سے یہ اہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دوں اچھی باتوں میں سے کسی ایک ہی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا عمر بن عبدود نے سر حلاتے ہوئے کہا ہاں میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لہذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں عمر بن عبدود نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں عمر بن عبدود نے کہا اے بتیجے نہیں لا تو آزا کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن با خدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں عمر بن عبدود کو گصہ آ گیا اس کی رگے گصہ سے پھول گئی اور ڈان پیسنے لگا اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آکھ شولہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنا گیز و گزب ڈانے کے لیے آگے بڑھا اور پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یکے بعد دیکھرے کی حملے کیے لیکن ان کو نقصان نہ پہنچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برتی سے اپنے آپ کو اس کی تلوار کی ضرب سے کنارے پر کار لیتے یا پھر کامیابی سے اپنی تلوار یا ڈال کو دماغی طور پر استعمال کر کے اس کا وار روک لیتے عمر بغیر روکے وار کرتا چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی دفاعی انداز سے لٹے رہے عمر بن عبدود نے اپنی تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈال کو توڑ دیا وہ تلوار اس میں پھنس گئی اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرزہمی ہو گیا حضرت علی نے فوراً اس کے کندے پر تلوار ماری جس سے عمر بن عبدود ہون میں لطپت ہو کر گیر پڑا ہر طرف سے تقبیر کی آوازیں بلند ہو گئی ساتھ یہ بھی شور اٹھا کہ نہ فتح اللہ علی نہ فتح اللہ علی یعنی علی ہی جوان مرد ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زفر یاب ہو کر اپنے نشکر کی جانب واپس لوٹے اس واقعہ کے بعد دیگر قریش جو خندق پھان کر آئے تھے